موسیقی جبکہ آئیڈن کھون کی سرکھلیات کیلئے ضروری جز ہے بیشتر افراد گزا کے ذریعے کیلشیم اور میگنیشیم کی مناسب مقدار جسم کا حصہ نہیں بنا پاتی تو دکھم بلنگا سے ان کا حصول ممکن ہے ایک کھانے کے چمچ دکھم بلنگا میں سات گرام فائبر موجود ہوتا ہے جو روزانہ درکار مقدار کے پچیت فیصد حصے کے برابر ہے فائبر ایسا گزائی جز ہے جو ہمارا جسم حضب نہیں کر پاتا اور اسی وجہ سے یہ صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے فائبر نظام حاصمہ کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے کبھل جیسے مسلس سے بچنے میں مدد ملتی ہے تو دکھم بلنگا میں فائبر کی ایک قسم پیکٹین موجود ہوتی ہے جو میدے میں موجود صحت کے لیے مفید بیکٹیریا کی افضائش نسل کرتی ہے جس کے نتیجے میں نظام حاصمہ کی افعال بہتر ہوتی ہیں پیکٹین سے بھرپور گزا کی استعمال سے پیٹ بھرنے کا احساس دیکھ تک بھرگرا رہتا ہے جس سے جسمانی وزن میں کم ہی لانے میں مدد ملتی ہے ڈائیپٹس ڈائیپ ٹو کے مریض ہر بار کھانے کے بعد پانے میں تین سے چار چمس تو کھم بلنگا شامل کر کے ایک ماہ تک استعمال کریں تو بلڈ شگر کی سطح میں سترا فیصد تک کمی آ سکتی ہے تو کھم بلنگا میں موجود فائبر بلڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں کردار ادا کرتا ہے فائبر کی قسم پیکٹین سے بلڈ کلسٹرول کی سطح میں کمی آ سکتی ہے روزانہ ساتھ کھانے کے چمچ یا تیس گرام تک کھم بلنگا کا ایک ماہ تک استعمال کرنے سے بلڈ کلسٹرول کی شرعہ میں آٹھ فیصد تک کمی آتی ہے تو کھم بلنگا میں نباتاتی مرکبات جیسے پولی فینیلز اور فینیلز میں دیگر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے تو کھم بلنگا کے ایک کھانے کے چمچ میں ڈھائی گرام اومیگا تین فیٹی ایسٹیٹس ہوتی ہیں ہمارے جسم کو الفا لائنولینک ایسٹیٹ کی ضرورت جسمانی دوانائیں کے لیے ہوتی ہیں جبکہ ایسٹیٹس ورمکش بھی ہوتے ہیں جس سے دائمی امراض جیسے ڈائیبیٹی سے امراض کلپ کا خطرہ کم ہوتا ہے